سود اللہ سے اعلان جنگ ہے اور حلال کمانے والا ہی اللہ کا سچا دوست اور فرما بردار ہے لیکن ہماری تجارت سود کے آہنی شکنجے میں پھنسی ہوئی ہے اس سے نکلنے کو کوئی تیار نہیں پہلے تو بینک سود دیا کرتے تھے سود لیا کرتے تھے اب لوگوں نے بھی یہ کام شروع کر دیا ہے جن کے پاس چار پیسے ہیں وہ آگے سود پہ پیسے دیتے ہیں عام ہو چکا ہے میں سفر کر کے آ رہا ہوں عام ہو چکی ہے یہ وبا سود پہ پیسے دینا افراد افراد جب یہ اتنا نیچے سود چلا جاتا ہے تو اللہ کی پکڑ کہیں دائیں بائیں ہی پھر رہی ہوتی ہے یہ اللہ کا کرم ہے کہ وہ توبہ کا انتظار کرتا ہے بندوں کو محلت اور ڈھیل دیتا ہے کہ وہ توبہ کر کے رجوع کر لیں اگر اللہ کا رحیم ہونا اس کے قاہر ہونے پر غالب نہ ہوتا تو اس وقت ہم سب زمین کے نیچے جا چکے ہوتے مسجد و مندر کیا کارخانہ بازار کیا مرد اور عورت کیا دہات اور شہر کیا یہ سب زمین ان کو نگل چکی ہوتی بجلیاں ان پر ٹوٹ چکی ہوتی بادل ان پر برس چکے ہوتے یا آکھ کے ساتھ یا پتھروں کے ساتھ یا کوفانی بارشوں کے ساتھ یا سمندروں کی موجیں ان پر جڑ چکی ہوتی یہ تو اللہ ہے کیا خوبصورت بات ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے نافر مانو تمہیں پتہ نہیں کہ میں تمہیں کھڑوں کھڑوں کو زمین میں دھنسا سکتا ہوں میرے نافر مانو تمہیں پتہ نہیں کہ میں تمہیں ایسی جگہ سے عذاب دے کے ماروں کہ تمہیں ہوش بھی نہ رہے وہم و گمان بھی نہ رہے میں تمہیں اس طرح عذاب دوں کہ تم اپنے کام کاج کھیتیوں بازاروں دکانوں میں کھڑے کھڑے ہلاک ہو جاؤ میں تمہیں اس طرح عذاب دوں کہ تمہیں پتہ بھی نہ چلے میں تمہیں اس طرح عذاب دوں کہ تمہیں پہلے سے بتا دیا جائے کہ میرا عذاب آ رہا ہے تیار ہو جاؤ او یا خلقم آلا تخوف پھر میں بتاؤں اور تمہیں ڈرہ ڈرہ کے ماروں ڈرہ ڈرہ کے ماروں تو میں یہ سب کچھ کرتا کیوں نہیں حالانکہ زمین پوچھ رہی ہے یا اللہ اجازت دے میں ان کو نگل جاؤں آسمان کے فرشتے پوچھ رہیں یا اللہ اجازت دے ہم اتر جائیں سمندروں کا پانی پوچھ رہے یا اللہ اجازت دے ہم چڑھ جائیں ہوائیں بیتاب ہیں طوفان بننے کو بادل بیتاب ہیں طوفان بننے کو زمین بیتاب ہے زلزلے لانے کو پہاڑ بے قرار ہیں پھٹ جانے کو لعوہ بن جانے کو تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے پھر یہ سب کچھ میں کرتا کیوں نہیں میں یہ کرتا کیوں نہیں اِنَّ رَبَّكُمْ لَرَغُوفُ الرَّحِيمُ میرا مہربان ہونا میرا رحیم و کریم ہونا وہ مجھے روک لیتا ہے اور میں پھر ان کو محلت دے دیتا ہوں کہ شاید توبہ کر لیں شاید توبہ کر لیں میرے بھائیو مسئلہ بڑا بگڑا ہوا ہے کبھی کبھی کٹھے ہونے کا موقع ملتا ہے ہم اللہ کو ناراض کر چکے ہیں اللہ کی کائنات کا تیور ہمارے حق میں بگڑ چکا ہے زمین بھی تیور بدل رہی ہے فلک بھی آنکھیں دکھا رہا ہے سارے کائناتی نظام کا ہمارے خلاف ہو جانا یہ اللہ کے ناراض ہونے کی بیین واضح ساپ روشن دلیل ہے اس وقت ہمیں انفرادی طور پر اجتماعی طور پر توبہ کی ضرورت ہے کہ ہم اپنے اللہ کو راضی کریں دنیا بھی بگڑ گئی آخرت کے بگڑنے کے بھی سارے اسباب پورے ہو چکے ہیں دنیا کا بگڑ جانا کوئی مسئلہ نہیں میری آپ کی ذات کے لیے تو یہ بھی بہت بڑا مسئلہ ہے ہم تو دنیا کی بھوک بھی نہیں سہ سکتے یہاں کی پیاس بھی نہیں سہ سکتے یہاں کا درد بھی نہیں سہ سکتے ہلکا سا درد دو دن سے میرے یہاں چل رہا ہے اس نے میری نیند حرام کی ہوئی ہے یہ ہلکا سا درد ہے اور اگر پورے وجود کو اللہ درد مند کر دے پورے وجود میں اللہ تکلیف ڈال دے تو ہم کون سے تیس مار خواہ ہیں کہ ہم اللہ کے پکڑ کا مقابلہ کر سکیں ہم تو دنیا کا غم بھی نہیں سہ سکتے چھے جائے کہ آخرت کا خوفناک آنے والا مرحلہ جب اللہ تعالیٰ فرمائرہ یوماں یجعلو ولدان الشیبا جس دن بچہ بھی بڑا ہو جائے گا السماء منفترم بے آسمان بھی پھٹ جائے گا وکان وعدہ مفعولا اور اللہ اپنے وعدے کو کر کے دکھا دے گا اذا دکت الارض دکن دکا جس دن زمین ٹوٹ جائے گی وجاء ربکو والملکو صفا صفا اور اللہ خود اپنے فرشتوں کے ساتھ آ جائے گا وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّ قَفَوْقَهُمْ يَوْمَئِذِن ثَمَانِيَا جس دن اللہ کا عرش سروں پہ آ چکا ہوگا اٹھانے والے آٹھ پرشتے ہوں گے اور يَوْمَئِذِن تُعْرَضُونَ تمہیں بھی پیش کیا جائے گا يَوْمَنُسَيِّرُ الْجِبَالُ پہاڑ ہٹا دے گا اللہ تعالیٰ وَتَرَ الْأَرْضَ بَارِزَةَ زمین ننگی کر دے گا اللہ وَحَشَرْنَاہُمْ سارے تلمبے والے کٹھے کر لے گا سارے پاکستانی ہندوستانی عرب و عجم کٹھے کرے گا فَلَمْنُ غَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدَا ایک بھی کوئی پیشے نہیں رہے گا لَقَدْ اَحْصَاہُمْ اللہ تعالیٰ نے ان کو گھیرے میں لیا ہوا ہوگا وَعَدَّهُمْ عَدَّا ایک ایک کو گنا ہوا ہوگا مَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيَا اللہ گنتی کرتے ہوئے بھولتا نہیں کائنات کو سنبھالتے بھولتا نہیں لَا يَعْضِلُّ رَبِّ نہ اس سے کوئی چیز بھٹکتا ہے لَا يَعْضُبْ عَنْ رَبِّكَ مِنِّتْ خَالِ دَرَّ نہ اللہ سے کوئی چیز بھٹکتی ہے نہ وہ کسی چیز سے غافل ہے لَا تَحْصَبَنَّ اللَّهَ غَافِلَ عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ نہ اس سے کوئی چیز چھپ سکتی ہے سَوَاؤُمْ مِنْكُمْ مَنْ أَسَرَّ الْقَوْلُ وَمَنْ جَهْرَ بِهِ وَمَنْ هُوَ مُسْتَخْفِمْ بِاللَّيْلِ وَسَارِبُمْ بِالنَّهَارَ اندھیرہ اُجَالہ خلوت جلوت سرن جہرن عالانیہ اور خفیہ بول کو قول کو فعل کو حرکت کو سکون کو یہاں تک کہ دل کے جذبات کو دل کی دھڑکنوں میں پیدا ہونے والی آوازوں کو بھی اللہ سنتا بھی ہے دیکھتا بھی ہے کائنات کو سنتا بھی ہے اس کی تو اوہ اللہ یوں سامنے کائنات سامنے اول و آخر سامنے عرب و عجم سامنے اُزْلِفَتِ الْجُوْمِ